اہم باتیں معلوم کی آج ہم تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے حضرت عثمان غنی کا تعلق قریش قبیلے کے ایک مشہور خاندان بنو عمیہ سے تھا یہ بنو عمیہ کا جو خاندان تھا یہ قریش قبیلے میں بنو حاشم کے بعد سب سے معزز خاندان تھا سب سے معزز گھرانہ تھا اور حضرت عثمان غنی اپنے خاندان کے ایک بہت ہی معزز انسان تھے حضرت عثمان غنی کی صیرت اور کریکٹر میں بہت خاص بات یہ تھی کہ جاہلیت کے دور میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی زنا نہیں کیا کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا کبھی کسی غلط کام میں ملوث نہیں ہوئے یہ ایک بہت اہم بات ہے ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں برائی عام ہو جہاں شراب نوشی عام ہو جہاں بدکاری عام ہو وہاں اپنے آپ کو ان سارے گناہوں سے اگر کوئی شخص بچاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر خاص ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے نیچرلی قدرتی طور پر حضرت عثمان غنی کو ایسا بنایا تھا مزاج ان کا ایسا تھا کہ وہ ان برائیوں سے متنفر رہا کرتے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر ایمان لائے تو حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے جو بہت سارے لوگ اسلام لائے ان میں سے ایک ہستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلدی ایمان لیا ہے بہت زیادہ ان کے اوپر محنت نہیں کرنی پڑی بہت زیادہ ان کو سمجھانا نہیں پڑا بس ایک دو بار حضرت ابو بکر نے ان کے سامنے توحید کا پیغام رکھا اور انہوں نے اس پیغام پر لبیگ کہا